جناب اے فورس چیف زہیر احمد بابر صاحب فیڈرل منسٹرز سروسز چیفز ہمارے چائنیز گیس آفیسز میں سب سے پہلے تو آج اپنی قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ تقریباً چالیس سال کے بعد چالیس سال پہلے ایف سکسٹینز ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ جب انڈکٹ ہوئے تھے ہماری اے فورس میں تو پاکستان میں ایک بڑی خوشی کی لہر بھاگی کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں لیٹسٹ ایرو پلین سے اے فورس کے اندر اور اس کے بعد اب یہ یہ جو آج ہم نے ڈسپلی دیکھی ہے جی ٹین سی کی یہ ہماری قوم کو اس لیے ہم مبارک دیتے ہیں کہ انفورچٹلی ایک ایم بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے برے صغیر میں اور اس ایم بیلنس سیکیورٹی ایم بیلنس کو اڈریس کرنے کے لیے یہ ایک آج اللہ کا کرم ہے کہ یہ بہت بڑی ایڈیشن ہوئی ہے ہماری ڈیفینس سسٹم میں میں اس کے لیے چینہ کا خاص طور پر شکر گزار ہوں اپنی قوم کی طرف سے چینہ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے پوری ریکارڈ ٹائم غالباً آٹھ مہینے کے اندر یہ ہمیں آہ جیٹس پروائیڈ کیے جبکہ اس کا کافی سال لگتے ہیں اور دوسرا میں آہ اے 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 ایڈیف آپ کو جو بھی آپ نے باتیں کی ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس طرح کی موڈنس تھنکنگ ہماری آم فوسس کے اندر آگئی ہے کیونکہ جو آپ نے ٹیکنالوجیز اور آنے والی جو پیوچر وارفیر ہے اس کے اوپر تو اب ٹیکنالوجی کے اوپر خاص طور پر زور دیا جائے گا تو جو بھی میری آپ سے ملاقات ہوئی کہ آپ نے آپ سے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم اب کیسے اپنا ملک کا رخ موڑ سکتے ہیں انڈیجنس ٹیکنالوجیز ڈیولپ کرنے کے لیے جس کے لیے ہم نے ٹیکنالوجی زون سیٹ اپ کیا ہم نے آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ جو ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں جس پہ ساری موڑل ٹیکنالوجیز ہوں گی اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بڑا خوش قسمت ہے کہ ہر قسم کا پروفیشن ہر فیلڈ کے اندر پاکستانیز آج اویلبل ہیں لیکن ابھی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو جیسے جیسے پاکستان آگے بڑھتا جا رہا ہے سٹیبل ہوتا جا رہا ہے ایکنومکلی ساؤنڈ ہوتا جا رہا ہے ہمارا ڈیریکشن سیدھا ہوتا جا رہا ہے ہم پہلے سسٹمز ٹھیک کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی سارا ٹیلنٹ ہمیں اویلبل ہوگا میرا یہ امان ہے کہ ملک میں ہم ہر قسم کی ہم ہر قسم کا انٹرنیشنل کوالٹی کا ادارہ بنا سکتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے پاس یہ اویلبلٹی ہے باہر ایک پول آف پروفیشنلز کی کہ جب بھی ہم انشاءاللہ اس ملک میں جس طرح جس طرح یہ آگے بڑھے گا ہم ان کو واپس لا سکتے ہیں مجھے پاکستانی قوم کی طرف سے آج اپنی آرمڈ فورسز کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بڑا کانفیڈنس ہے کہ ہمارے پاس ایسی آرمڈ فورسز ہیں جو ہمارے ملک کا دفاع کر سکتی ہے ہمیں یہ کانفیڈنس ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی طرف اگر دیکھے گا اگریشن کے لیے تو ان کو پتا ہوگا کہ ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا جو پلواما میں کے بعد جب بولا کوٹ پہ اٹیک ہوا تو جو پاکستان کا جس طرح کا ریسپونس تھا ایک ساری دنیا میں پیغام گیا کہ ہمارے میں پوری کیپبلیٹی اپنی حفاظت کرنے کیلئے آپ کو میں یہ حساس آج لگانا چاہتا ہوں کہ اثر میں آپ کی آرمڈ فورسز کی طاقت تب بنتی ہے جب ساری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو آرمڈ فورسز اس ملک کی تکڑی ہوتی ہیں جب قوم اور آرمڈ فورسز ایک ہی طرح سوچ رہے ہوں تو آج ہماری قوم میں یہ اپنی قوم کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑی قربانیاں دیکھے ہم نے یہ پچھلے دوزار تین چار کے بعد یہ جو بڑا مشکل جنگ لڑی ہے ایک آمنے سامنے دشمن سے جنگ اور ہوتی ہے لیکن جب اس طرح کی جو جو وار آن ٹیرر کے اندر چیلنجز ہمارے سامنے آئے یہ بہت مشکل جنگ ہوتی ہے اجڑ گئے ہیں ملک اب دیکھیں اراک کے اندر کیا ہوا سریعہ میں کیا ہوا تو ملک اجڑ جاتے ہیں لیکن جس طرح ہماری عام فوسز دیں اور پبلک نے جس طرح یہ سامنا کیا تو یہ دنیا کے اندر ایک پیغام گیا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو اپنی حفاظت کر سکتا ہے تو میں آج بڑی خوشی کا اس لیے اظہار کرتا ہوں کہ مجھے بھی جو ڈسپلی دیکھی ہے مجھے کانفرنس اور آگے ہے کہ ہم انشاءاللہ کوئی بھی ہمارے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈال سکتا پاکستان جب بنا تھا اور میری عمر پاکستان جتنی ہے تقریبا کہ ایک ازاد ملک تو صرف ازاد رہی تب سکتا ہے خوددار رہی تب سکتا ہے جب اپنی وہ حفاظت کر سکتا تو میں آخر میں اپنی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جو آخر میں میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ اللہ کا کرو ہے ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے ہمارے ٹیکسز بڑھتے جا رہے ہیں اور جس ریٹ پہ ہمارے ٹیکسز بڑھ رہے ہیں ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں باہر سے ریمٹنس ہمارے پاس آ رہی ہے ویلتھ کریشن ہو رہی ہے پاکستان میں جیسے جیسے ہمارا پیسہ بڑھے گا ملک کی غربت کم کرنے اپنے نیچے طبقے پہ پیسہ خرچ کرنا ہیلتھ کارڈ جیسا جو کہ ڈیولپ ملک کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہر خاندان کو یہ دس لاکھ کی انشورنس دینا اور پھر اساس پروگرامز کے نیچے سے لوگوں کو اپر اٹھانا اور دوسرا جیسے جیسے ہمارے پاس ویلتھ کریشن ہوگی انشاءاللہ اپنے ڈیفینس کے اوپر ہم خرچ کریں گے اور مضبوط کرنے کے لیے کیونکہ اصل میں تو جب ایک اصل آپ کی طاقت یہ ہے کہ کوئی آپ کو جنگ لڑنی نہ پڑے کہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ ان کے پاس اتنی تیاری ہے کہ جب اگر وہ ان کے اوپر کسی قسم کی اگریشن کریں گے تو ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا تو انشاءاللہ ان دو طرف ہم اپنا پورا اگلا جو ہماری بجٹ کی پرائیورٹیز ڈالیں گے میں سکوارڈن فیفٹین کو آپ کو بھی آج اتنالج کرتا ہوں کیونکہ جو ہم نے ڈسپلی دیکھی اور یہ جو اپنے ریکارڈ ٹائم پہ یہ نئے آئیکرافٹ کے اوپر جو آہ کابو پایا تو آپ کو بھی میں آج اپریشیٹ کرتا ہوں تینکیو